پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ابھی انشاءاللہ ہم جو اجتماعی ذکر کریں گے اور یہ ذکر میں نے بتایا اس میں ذات قلندری کا ذکر ہے اس میں ذات قلندری کا ذکر ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ادرات جو ہے وہ قبلہ رخ آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں گے اور جو ناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں وہ اپنے مقامی قبلہ رخ ہو سکتے ہیں کہ اب یہ ہے کہ وہ اپنے لطیفہ قلب ناف ناف کے نیچے لطیفہ جو ہے لطیفہ نفس ہے کیونکہ لطیفہ نفس اور لطیفہ قلب یہ دو جو لطیف ہیں ان دو لطیفوں پر یہ ذکر ہوتا ہے لہٰذا یہ اللہ ہو کا ذکر ہے اللہ ہو طریقہ اس کا سمجھ لیں طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ اپنا سر جو ہے سر سے زرب لگائیں گے لطیفہ نفس پر اللہ کی اللہ یہ اللہ کی زرب نفس پر لگی پھر آپ نے سر اٹھایا سر اٹھا کے ہو کی زرب دل پر لگائیں گے لطیفہ دل کا لطیفہ جو ہے یہ الٹی پستان سے دو انگل نیچے ہے یہ لطیفہ قلب ہے اور زیر ناف جو لطیفہ نفس ہے یہ بڑا زبردست ذکر ہے یہ مقامی ہوویت حاصل ہو جاتا ہے اس کا دوام جب رہے گا مقامی ہوویت حاصل ہو جائے گا لہٰذا جیسے میں بار بار ناظرین سے بھی کہہ رہا ہوں اور حاضرین سے بھی کہ آپ یہ تو مہینے میں ایک دفعہ محفیل ہماری ہوتی ہے لیکن آپ پورا مہینہ اس ذکر کو جاری رکھیں فجر کے بعد اس ذکر کو رزانہ کرتے رہیں جو ناظرین اپنے اپنے مقام پہ ہیں اپنے اپنے مقام پہ فجر کے بعد ذکر کرتے رہیں بھلے ابھی وہ میرے ساتھ اپنے وقت کے اعتبار سے شریک ہیں کہ پتہ نہیں وہاں دن کے جو ہے بارہ بجے میں دن کے ایک بجے میں کیا ٹائم ہے لیکن وہ صرف تربیت کیلئے آپ اس ذکر میں لگا رہے ہیں لیکن اب آپ اپنے فجر کے وقت میں پورا مہینہ یہ ذکر لگاتے رہیں انشاءاللہ اگر اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو ایک مہینے میں ہی اگلی محفل سے پہلے پہلے آپ کو یہ مقام مل جائے گا یہ مقامی ہوئیت اسے نفس بھی مضمئن ہوتا ہے قلب بھی روشن ہوتا ہے تو گویا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص جائے وہ مقام اور نعمت سے انسان مالہ مال ہو جاتا ہے اس لئے یہ ذکر کریں گے اس میں ذات قلندری کا اس کا طریقہ یہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو تو اللہ کی ذکر لطیفہ نفس پہ اور پھر سر اٹھایا ہو کی ذکر قلب پہ اس طریقے سے انشاءاللہ ذکر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے ایک مرتبہ صرف فاتحہ پڑھ لیجئے اور تین مرتبہ قلو اللہ اور تین مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے اب انشاءاللہ ذکر ہوگا اجتماعی جیسے میں نے بتایا نفیو اس بات صغیر کا ہی ذکر کہلاتا ہے اور یہ جو ہے لطیفہ نفس اللہ کو نکالا جاتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کے بدن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھے لطائف رکھے ہیں جن کو لطائف ستہ کہتے ہیں اور یہ لطائف اللہ کے نور سے بھرے ہوئے ہیں لیکن جب انسان ان لطائف پر ضربے لگاتے ہیں اللہ کے نام کی تو انوارات جو ہے وہ پھوٹ پڑتے ہیں اور وہ انسان کی روح کے اور بدن پر ظاہر ہونے لگتے ہیں تو لطائف سب سے پہلا لطیفہ قلب ہے یہ الٹی پستان سے دو انگل نیچے اس کا مقام ہے یہاں لطیفہ قلب ہے اور نور بھراو ہے اللہ کا دوسرا جو ہے لطیفہ روح ہے لطیفہ روح سیدھے پستان کے دو انگل نیچے اس مقام میں اللہ تبارک وطالعہ کے نور بھراو ہے اور تیسرا لطیفہ سیر ہے یعنی سینے کی اس مقام پہ یہ جو گڑھے کا گڑھا جو محسوس ہوتا ہے اس مقام پہ جائے یہ لطیفہ سیر ہے یہاں اللہ تبارک وطالعہ کے نور جائے تجلی پھری بھی ہے اسی طریقے سے ناف کے دو انگل نیچے یہاں یہ لطیفہ نفس ہے تو یہاں بھی انوارات سے نور سے بھراو ہے اور اس کے بعد لطیفہ خفی یہ جو انسان کے جو عبرو ہے یہ عبرو کا جو مقام ہے یہاں لطیفہ جو ہے وہ خفی ہے یہ بھی اللہ تبارک وطالعہ کے نور سے بھراو ہے اور اس کے بعد لطیفہ اخفہ ہے جو اس مقام پہ سر کے جو ہے ام و دماغ وہاں پر جو ہے یہ مقام ہوتا ہے یہ لطیفہ اخفہ ہے تو گویا کہ یہ چھے لطائف ہیں چھے مقامات انسان کے بدل میں ہیں جو اللہ تبارک وطالعہ کے نور سے بھرے ہوئے ہیں اب اولیاء کاملین خانقاہوں کے اندر جو ہے ان کی ضربیں لگواتے ہیں لا الہ الا اللہ کی ان لطائف پر جب ضربیں لگتی ہیں تو لطیوے بڑھگ جاتے ہیں ان کے انوارات کی مثال آپ یوں سمجھیں جیسے ماچس کی تیلی ماچس کی تیلی کے اندر جو ہے وہ مسالہ موجود ہوتا آگ بھری بھی ہے لیکن وہ اس وقت تک نہیں جلتی جب تک اس کو رگڑا نہیں جاتا جب وہ اس کو مسالے پر رگڑتے تو وہ جل جاتی ہے بلکل اسی طریقے سے یہ چھ مقامات پر اللہ تعالیٰ کے نور کے مقامات ہیں اب جی اس پھوٹیں گے کیسے بڑھیں گے کیسے وہ یہ کہ انسان جب لا الہ کے ذریعے لگاتا ہے جب رگڑ لگتی ہے اس کے اوپر اور مجاہد ریاضت کرتا ہے تو وہ بھڑک اٹھتے ہیں تو انسان کا قلب جو اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے قلب جاری ہو جاتا ہے تو گویا کہ انسان کا روان روان اللہ تعالیٰ کے ذریعات میں غرق ہو جاتا ہے یہ اس کا یہ فلسفہ ہے اب آج جو ذکر ہے نفی اس بات صغیر اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ ناف ناف سے ہم نے لا کو نکالنا ہے سب سے پہلے جو ہے ناف سے ہم نے تصور باندھ کے لمبی سانس کھینچ رہی ہے سانس کھینچ کے سانس کو روک لینا ہے اب اسی سانس کے اندر ہی ہم نے لا لائے لینا کے ذریعے لگانی ہے بھلے ایک دفعہ لگے دو دفعہ سانس ٹوٹ جائے تو پھر دوبارہ اسی طریقے سانس کھینچ کے تو گوئے کہ سانس روک کر آپ نے اس میں یہ لا الہ اللہ کی ضرب لگانی ہے بس اوقات جو ہے وہ سانس روک کے انسان دو دفعہ ذکر کر پا تھا سانس ٹوٹ جاتی ہے بس اوقات تین دفعہ یہاں تک کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اکیس دفعہ اتنی مشوق ہو جائے کہ اکیس دفعہ لا الہ اللہ کی ضرب جو ہے وہ سانس روک کے اگر لگا رہا ہے اس کا مطلب مطلوب حاصل ہونا شروع ہو جائے گا اور روح روح اللہ کے ذکر کرے گا اس کا میں طریقہ بتا رہا ہوں اس کے سانس روکنے کے بعد اب ناف کی جگہ سے لطیفہ نفس سے آپ نے لا کو نکالنا ہے لا نکال کے آپ نے یہاں تک آئے اور الہ کے لیے آپ یہ لطیفہ سر الہ الہ جو ہے لطیفہ سر کی طرف آپ نے گردن کو جھکانا ہے اس کے بعد اللہ کر کے لطیفہ قلب پہ ضرب لگانی ہے اس طریقے سے ذکر ہوگا پہلے سانس کھینچ رہی ہیں اب آپ نے کرنا ہے لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ یہ نفی اس بات صغیر کا لاتا ہے اس کا کمال یہ ہے کہ آپ کے چھے کے چھے لطائف پر ضرب پڑتی ہے اس کی اور چھے کے چھے لطائف اس کی جنبش کرتے ہیں حرکت کرتے ہیں اور اس کا نور بھڑکنا شروع ہو جاتا ہے اس لئے جو ہے یہ بہت اہم ذکر ہے اس کا جو ہے اولیہ کاملی مشایخ سلسل احتمام فرماتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ہم وہ ذکر کریں گے اس سے پہلے آپ حضرات ایک مرد بس فاتحہ اور تین مرد بس جو ہے قلوب اللہ اور تین مرد بس دروشی پڑھ لیجئے ابھی انشاءاللہ جو ذکر ہوگا ذکر کشف ملائکہ میں نے بتایا تھا کہ یہ چار ضربی ذکر ہے کہ ہم جہے چار سمتوں کی طرف ضرب لگائیں گے سبوہن قدوسن رب الملائکتی وروح یہ چار کلمات ہیں تو سیدھی طرف ہم اپنے سر سے ضرب لگائیں گے سبوہن پڑھیں گے پھر الٹی طرف ضرب لگائیں گے قدوسن پھر آسمان کی طرف رب الملائکتی پھر اپنے قلب اور دل پر وروح تو روح کی جہے وہ ضرب ہمارے قلب پہ لگے گی سبوہن قدوسن رب الملائکتی وروح سبوہن قدوسن رب الملائکتی وروح سبوہن قدوسن رب الملائکتی وروح یہ ہے یہ ذکر کشف ملائکہ کہلاتا ہے اس سے امور غیبیہ کا کشف ہونے لگتا ہے اللہ تبارک وطہ ملائکہ سے ملاقات کروا دیتے ہیں انسان کی جہے روح اتنی شفاف ہو جاتی ہے کہ فرشتوں کو دیکھتا ہے بساوقات فرشتوں کا کشف ہوتا ہے ان سے ملاقاتیں ہونے لگتی ہیں آسمان و زمین پہ آنے جانے والے فرشتوں کا دیدار بساوقات اللہ تبارک وطہ ملائک کر دیتے ہیں کہ وہ روحانی آنکھ اللہ تبارک وطہ ملائکہ کے ذریعے سے کھول دیتے ہیں لہذا یہ ذکر جو ہے ذکر کشف ملائکہ کہلاتا ہے اب یہ ہم ذکر کریں گے آپ حضرت اس سے پہلے ایک مرتبہ صرف فاتحہ تین مرتبہ قلو اللہ اور تین مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے اب یہ اگلا اجتماعی عمل ہوگا یہ وہ شغل سلطان الازکار اللہ کا ذکر نفسی ذکر نفسی کا مطلب ہے کہ سانس کے اندر ہم ذکر کریں گے سانس میں وہ ذکر ہوگا زبان سے ہم نہیں ذکر کریں گے لیکن تصور کے اندر سانس کے اندر ہم ذکر کریں گے یہ اللہ کا ذکر نفسی کہلاتا ہے نفس سانس کو کہتے ہیں تو ذکر نفسی ابھی ہوگا انشاءاللہ اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ دس مرتبہ آپ دروشی پڑھیں گے تماماً ناظرین بھی دروشی پڑھیں گے اور حاضرین بھی دس مرتبہ دروشی پڑھیں گے دس مرتبہ دروشی پڑھنے کے بعد وہ دس مرتبہ استغفار پڑھیں گے اور دروشی جو میں نے بتایا ہے وہ پڑھ لیں یہ ایک دروشی یا دس لاکھ کے برابر ہے اگر آپ دس مرتبہ پڑھ لیں گے تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا لاکھ ہو گیا ہے اس لئے یہ دروشی فجیہ یاد کر لیں اگر یاد نہیں ہے تو جو بھی دروشی فجیہ آپ حضرات کو یاد ہے دس مرتبہ پہلے دروشی پڑھیں دروشی پڑھنے کے بعد پھر دس مرتبہ استغفار پڑھیں استغفار یہ والا پڑھ لیں استغفراللہ ربی من کل زمب و اتوبو الائی یہ پڑھ سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ والا بھی استغفار پڑھ سکتے ہیں دس مرتبہ استغفار پڑھیں استغفار پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ عوض باللہ من شیطان رجیم پڑھیں ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں پڑھنے کے بعد اب یہ دعا پڑھیں اللہ مجھے اپنا نور عطا فرما دے اللہ مجھلی نورا اللہ مجھلی نور خاص کر دے اللہ مجھلی نورا اے اللہ مجھے خود کو نور بنا دے نور کر دے اللہ مجھلی نورا اللہ خود مجھے نور کر دے اللہ مزدنی نورا اے اللہ میرے نور میں اضافہ کر دے تو گویا کہ یہ چار دعایں جو ہے تین مرتبہ اس کو دورائیں تین مرتبہ دورائیں کہ دورانے کے بعد اب جو ہے ذکر اللہ کا ذکر نفسی شروع ہوگا ذکر نفسی کا مطلب یہ کہ اللہ جب ہم سانس لیتے ہیں ایک سانس باہر جاتا ہے ایک سانس اندر آتا ہے جب ہم سانس اندر کریں تو اس میں تصور کریں گے اللہ کا اللہ اور جب سانس باہر نکالیں اس میں تصور کریں گے ہو کا بس یہ اب سانس اندر جا رہا ہے اندر جا رہا ہے تو اس میں اللہ کا تصور ہے اللہ ہو اللہ ہو سانس اندر آ اندر سانس لیتے ہیں اللہ اللہ ہو باہر سانس کریں ہو جب ہو کا تصور کریں تو یہ تصور باندھیں گے کہ پورے جسم کے روہ روہ سے ہو کی صدا نکل رہی ہے روہ روہ سے ہو کی صدا نکل رہی ہے اس تصور کے ساتھ ہم نے یہ سانس رہنا ہے اللہ ہو تو ہو میں سانس باہر کر رہا ہے تو ہو کا تصور کرتے ہوئے کہ میرے روہ روہ سے ہو نکل رہا ہے اور یہ انسان تصور کرے گا ابتدا میں مشک اس کی جاری رہ گی تو ایک وہ وقت آئے گا کہ واقعی اس کے جسم کے روئے روئے سے ہو کی صدا نکلے گی اور اس کا روئے روئے اللہ کا ذکر کرے گا بظاہر ایسے خاموش بیٹھا ہوگا لیکن اس کے روئے روئے سے اللہ ہو کی صدا آئے گی تو اولیاء کاملی اس پر اتنی مشکہ کرتے ہیں کہ جب خاموش بھی بیٹھے ہیں تو ہو کی صدایں نکلتی ہیں تو اللہ تبارک وطالعی خاص تجلی ظاہر ہو جاتی ہے اس طریقے سے ہم نے یہ ذکریں نفسی کرنا ہے اللہ ہو اللہ ہو جس طریقے زبان سے پڑھ رہے ہیں کہ ہم سانس کے ساتھ اس کا تصور باندیں لہٰذا سب سے پہلے آپ حضرت جو ہے دس مرت درشی پڑھ لیں پھر دس مرت پہ استغفار اور اسی طریقے سے باقی چیزیں اللہم صلی و صلی و مبارک علی سیدنا محمد نبیل امی و آلی و صحبی الف الف مرت اللہم صلی و صلی و مبارک علی سیدنا محمد نبیل امی و آلی و صحبی الف الف مرت ناظرین میں جن کو یاد نہیں وہ میرے ساتھ ہی دوراتے رہیں اللہم صلی و صلی و مبارک علی سیدنا محمد نبیل امی و آلی و صحبی الف الف مرت اب اس کے بعد استغفار استغفر اللہ ربی من کل زنبین ما اتوبو ایلیه استغفر اللہ ربی من کل زنبین ما اتوبو ایلیه اب اس کے بعد تمام ناظرین و حاضرین پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آتنی نورا اے اللہ مجھے اپنا نور عطا فرما دے اللہم جعلی نورا اے اللہ میرے نور خاص کر دے اللہم زدنی نورا اے اللہ میرے نور کو بڑھا دے اللہم جعلنی نورا اے اللہ خود تو مجھے نور کر دے اللہم آتنی نورا اے اللہ مجھے نور عطا کر دے اللہم جعلنی نورا اے اللہ میرے نور خاص کر دے اللہم زدنی نورا اے اللہ میرے نور میں اضافہ کر دے اللہم جعلنی نورا اے اللہ خود مجھے نور کر دے اللہم عاتنی نورا اے اللہ مجھے نور عطا کر دے اللہم جعلنی نورا اے اللہ مجھے میرے لئے نور خاص کر دے اللہم زدنی نورا اے اللہ میرا نور بڑھا دے اللہم جعلنی نورا اے اللہ خود مجھے نور کر دے آمین یا رب العالمین اب یہ میں ذکر شروع کرتا ہوں آپ حضراتی اسی طریقے سے ایسے اللہ ہو اللہ ہو ہو میں صور آپ نے وہی کرنا ہے کہ روحے روحے سے ہو کی صدا بلند ہو رہی ہے ہو کے نور نکل رہے بسم اللہ اب دو انفرادی عمال ہیں اشاء کے بعد کے پہلے انفرادی عمل یہ ہے کہ آپ اپنے اپنے مقام پر صورت ملک کی تلاوت کریں گے جو ناظرین دنیا پر موجود ہیں وہ صورت ملک کی تلاوت کریں اور اسی طرح کے جو حاضری یہاں موجود ہیں سب حاضری ملک کی تلاوت کریں تلاوت کرنے کے بعد اب آپ کو آرام کرنا ہوگا سونا ہوگا تو سونے کے لیے سونے سے پہلے آپ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے سوئیں یہ چند بار آپ یہ عمل کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے گا اور وہ عمل یہ ہے کہ آپ جب سونے کی تیاری کر لیں تو آپ مدینہ کے رخ پر بیٹھ جائیں اور سنا یہ کہ یہاں امریکہ سے نیویارک سے مدینہ کا رخ ادھر ہی ہے جس طرح قبلہ ہے یہی رخ ہے نورتی اسی کی طرف مدینہ آتا ہے تو لہٰذا اس رخ پر بیٹھ کے آپ دعا سب سے پہلے کریں یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا دے لہذا دنیا پر میں جس مقام پہ ہیں تو گویا کہ جس رخ پر مدینہ وہاں ان کی سیمت ہے اس رخ پر بیٹھ جائیں اور دعا کریں یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا دے اچھی طرح گر گیا کہ دعا کر لیں دعا کرنے سے فارغ ہو کے اب جو وہ گیارہ مرتبہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرب لگائے اور وہ کیا دعا طرف ایک ضرب لگے گی بائیں طرف دوسری ضرب لگے گی تیسے ضرب دل پہ لگے گی اور یہ ہوگا السلام و السلام علیہ رسول اللہ پہلی ضرب اس کی ہوگی دوسری السلام و السلام علیہ نبی اللہ تیسری ضرب ہوگی السلام و السلام علیہ حبیب اللہ یہ جو ہے تین ضربیں ہوں گی اور وہ اس طرح کی لگانی ہوں گی السلام و السلام علیہ محبت کے ساتھ چاہت کے ساتھ یہ گیارہ مرتبہ آپ یہ ضرب لگائیں گے کسی کو کوئی لطف آنے لگے تو بڑھا بھی سکتا ہے اس کی کوئی پابندی بھی نہیں ہے کیونکہ رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرب لگائے گا ہو سکتا ہے کیونکہ کیف و سرور آ جائے کسی کیف و مستی کا عالم ہو جائے تو جب کیف و مستی کا عالم ذکر میں یا صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو جائے تو بزرگ لئے پھر اس کو تھامے نہیں اس کو پھر اس کو بڑھاتا رہے جب تک کیف و مستی تاری ہے وہ ضرب لگاتا رہے کیونکہ یہ کیف و مستی اللہ کے ایک مہمان ہوتا ہے کبھی کبھی اللہ کسی پیارے بندے پر وہ مہمان بھیج دیتا ہے تو جتنی زیادہ آپ ضرب لگاتے رہیں تو مہمان جتنا خوش ہو کر جائے گا تو پھر بار بار آئے گا کیونکہ مہمان کا اصول یہ ہے کہ وہ جتنا خوش ہو کر جاتا ہے دوبارہ بار بار آتا ہے آپ اس کیف و مستی کو اگر توڑیں گے نہیں اور تعداد کے چکر میں آپ اس کو منقطع کر دیں گے تو پھر یہ مہمان دوبارہ آتا نہیں تو اگر کیفید ہو جائے تو یہ گیارہ پر آپ رکیں بھی جاری رکھیں جب سکھ دل کرتا ہے لیکن ویسے تعداد گیارہ کی ہے تو آپ اس طریقے ضرب لگائیں گیارہ مرتبہ کی ضرب پوری ہوگی اس کے بعد پھر گیارہ مرتبہ آپ یہ دروشی پڑھیں اللہم صلی علی محمد ان کا ماں امتنا نسلی علی ایک اللہم صلی علی محمد ان کا ماں ہوا اہلو اللہم صلی علی محمد ان کا ماں تحبو و ترزاہو یہ جو ہے تین درود ہیں یہ آپ گیارہ مرتبہ جو اس کا وید کریں گے تینوں کو پڑھ لیں گے تو ایک کاؤنٹ کریں گے اللہم صلی علی محمد ان کا ماں امرتنا نسلی علی اللہم صلی علی محمد ان کا ماں ہوا اہلو اللہم صلی علی محمد ان کا ماں تحبو و ترزاہو تو گیا کہ یہ گیارہ مرتبہ پڑھیں گے پڑھنے کے بعد جو ہے اب آپ اکیس مرتبہ صورت نصر پڑھیں گے ازا جانس الرضا بسم اللہ الرحمہ الرحمہ ایک مرتبہ پڑھ دیا اس کے بعد صورت نصر ازا جانس الرضا کی پوری صورت آپ پڑھیں گے پھر اس کے بعد دو مرتبہ بسم اللہ شروع پہ ایک دفعہ کافی ہے پھر ٹوائنٹی ون ٹائم آپ نے جو ہے یہ پڑھنا ہے صورت نصر صورت نصر کی تلاوت کر کے اب آپ بستر پہ لیڑ جائیں بستر پہ لیڑ جائیں قبلہ روح سیدھی کروٹ لیٹ جائیں اور ہتہلی کے اوپر ایک مرتبہ دم کریں السلام علیہ وسلم رسول اللہ دم کریں اور سیدھی گال کے نیچے رکھ کے سیدھی کروٹ بھی لیٹ جائیں لیٹ جائیں بس انشاءاللہ چند بار کریں گے تو بزرگوں کی زمانت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے گا وظیر ہے کہ سوتا تو ہے یہ آدمی ویسے انسان کتنے خیال کر کے سوتا ہے کہ یار کوئی اچھا سا خواب آ جائے اس سے اچھا کیا خواب ہے کہ شاہد ہو جہاں نظر آ جائیں ان کا دیدار ہو جائے ملاقات ہو جائے نظر کرم ہو جائے تو پتہ نہیں کیا کچھ خدانے مل جائیں گے اس لئے یہ آخری عمل ہے اس کے بعد آپ سو جائیے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت متوجہ ہو جائے گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ناظرین دنیا پر میں اپنے اپنے مقام پر ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ ان کے ہاں تو اگر سونے کا وقت نہیں ہے تو یہ عمل پھر اپنے عشاء کے وقت میں کریں جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ یہاں تو ابھی نیو یارک کے ایسٹرن سننر ٹائم کو مطابق عشاء کے بعد کے معاملات ہیں جن کا وقت جیسے سیم ان کا ٹائم زون ہے ٹھیک ہے وہ تو عشاء کے بعد عمل کریں لیکن جن کے ٹائم ایسٹرن سنر ٹائم کو مطابق کہ یوٹیوب پہ موجود ہے فیس بک پہ موجود ہے اس کے مطابق اجتماعی عمال میں شریک ہوتے رہیں اور شریک ہونے کے بعد جو ہے وہ عشاء کے بعد سونے کے وقت یہ سارے عمال کر لیں اور پورا مہینہ پہ اسی طریقے سے اپنے عشاء کے وقت یہ عمال کرتے رہیں کیوں کہ ظاہر ہے کہ پھر مہینے کے آخر میں پھر اجتماعی عمل یہ ہمارا ہوگا پورا مہینہ آپ یہ سارے عمال کرتے رہیں گے تو یہ ایک مہینہ بہت بدت ہوتی ہے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے جو کرتے رہیں گے تو یقینا کتنے ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے گا آمین یا رب العالمین اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اب انشاءاللہ آپ حضرات سے ملاقات تحجد کے وقت ہوگی تحجد کے وقت انشاءاللہ دو بجے انشاءاللہ ہمارا ذکر ہوگا اجتماعی اس ذکر کے اندر تمام ناظرین حاضرین شریک رہیں اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے آمین یا رب العالمین